انشاءاللہ اپنی فکروں سے سلوات اشار پرمائے محمد وآلہ حاضرین سلام علیکم وآلیکم السلام علیکم وآلیکم السلام علیکم وآلیکم یہ وقت بہت نازوک وقت ہے لیکن سلام ہے آپ کی سماتوں کو جو لوگ محفل کو دیکھنے آئے تھے وہ تو چلے گئے جو یقینی طور پر عقیدت بھرکور عقیدت کے ساتھ آئے ہیں محفل کو سمجھنے دار لینے دار لینے اور دعا لینے مولا سے وہ ابھی تشریف فرمائے اور یہ وہی لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت بھی محفل میں بول پہنگے وہ صرف تماش بھی نوتا ہے جو تھوڑی دیر آتے ہیں مزا دیتے ہیں چلے جاتے ہیں میں سلام کرتا ہوں آپ کی سماتوں کو مولا سلامت رکھیں بس بہت ایک لمبے عرصے کے بعد میری حاضری ہوئی ہے میرے بڑے بھائی جناب شہنشب بھائی کا حکم تھا مولانا قصیم صاحب ہمارے ہی رمبھائی دائز پر بہت 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 شخصیات ہیں اس کا عقیدت بہت 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 شخصیات ہیں کیونکہ بہت عرصے کے بعد حاضری ہوئی ہے تو میں شروع سے شروع کرنا چاہتا ہوں جیسا آپ سنے کے میں سنا ہوں گا مولانا آپ کی سماتوں کو سلامت رکھیں بس تھوڑا سا حوصلہ چاہتا ہوں آپ سب سے اپنے آپ کو آپ کم مند سمجھئے آپ ما شایلہ بہت میں سنے چاہت میں سرے پیش کرتا ہوں پہلے تو کر بناتا ہمیں راستہ ملا دیکھیں میرے لیے یہ ضروری نہیں جب پورا مجھ میں بھارا ہو میں تہلہاں کی مجھ میں بھی بڑھتا ہوں اور چنہاں مجھ میں اس وقت ہے اس میں بھی اسی طرح بڑھتا ہوں پہلے تو کر بناتا ہمیں راستہ ملا پھر راستہ یہ خلد کی گلیوں سے جاہاں ملا پھر راستہ یہ خلد کی گلیوں سے جاہاں ملا اور دیسی مانکہ سارا کھلے ہیں اب دیس کو جاہاں ملا دیسی مانکہ سارا کھلے ہیں اب دیس کو جاہاں ملا مشکل تمہیں ملی ہمیں مشکل کو جاہاں ملی ہمیں اے مل اے مل اے مل اے مل سلام اکرام اے مل آپ کو سلامت رکھے میرے بھائیوں نے نعرہ لگایا آپ نے نعرہ لگایا سنے نعرے کی فضیلت چار مصروں میں بیان کرتا ہوں بتا رہے خاص اور آپ پاس بھائی اور چونپ بھائی اگر میری آواز سن دھائے ہو تو ان سے بزارش ہے وہ بندال میں تشریف لے آئے سنے نعرے کے حوالے سے آپ سب کے لئے پڑھ رہوں وہ جاؤں میں کونسا رو تصنیم مقمہ نہیں سکتا آئے آئے مولا سلامت رکھے وہ جہاں میں کونسا رو تصنیم مقمہ نہیں سکتا علی کا دل سے جو نعرہ دکھا نہیں سکتا مولی کے جواب مولی کے جواب وہ جہاں میں کونسا رو تصنیم مقمہ نہیں سکتا وہ جہاں میں کونسا رو تصنیم مقمہ نہیں سکتا علی کا دل سے جو نعرہ لگا نہیں سکتا علی کے بات کو دا صرف بتانے والا کبھی علی کے بات کو علی کے بات کو دا صرف بتانے والا کبھی دا صرف بتانے والا کبھی اگرہ لگا سلامت رکھے سلامت رکھے دا صرف بتانے والا کبھی ہمارے اپناد صائے اور جانگائی درگائے سمانہ مشد پنجاب سے تشریف لائے ماشااللہ یہ بہت خوب مہمثلیں کرتے ہیں مولاک کی توفیظ آپ کو اضافہ فرمائے تو میں چاہتا ہے کہ میں تھوڑا لیٹ ہو گیا میری بھی مجبوری تھی تھوڑا اور تو ہو رہا تھا کہ تیس منٹے کا سفر چھے منٹے میں تیہ ہوا میں چاہتا تھا کہ پہلے پڑھوں تو تھوڑا وہ کلام پڑھوں لیکن وہ کلام چھوڑتے ہوئے میں بس ایک مسدس کے پانچ یا چھے بند پیش کرتا ہوں مجھے وقت بھی نہیں ہے اور دیگر شورا کو بھی بڑھنا ہے میں بزائش کریں جو میرے بھائی یہاں پر ہیں ہاتھ جوڑ گیا جب تھوڑا سا ادھر آ جائیں اور ادھر والے بھی تھوڑا سا ادھر آ جائیں تو مجھے بھی حوصلہ ملے گا آنے والے شاید کو بھی اور ماشاءاللہ آپ کو بھی جوٹوائے گا ایک سلوات پڑھتے ہوئے ایک سلوات پڑھتے ہوئے آگے اللہم صلی اللہم حمد ہمارم بھردی بہت شکریہ نام حیدر ہے میرا حیدری شان کو میدان میں رکھتا ہوں میں بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کرتا حیدری شان کو میدان میں رکھتا ہوں میں بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کرتا ہوں میں جس خدا بند کسی سے نہیں کرتا ہوں میں یہ رجل آتے ہی ہر جنگ میں پڑھتا ہوں میں یہ رجل آتے ہی ہر جنگ میں پڑھتا ہوں میں میں اسد بھی ہو غسن فر بھی ہو چرار ہوں میں میں اسد بھی ہو غسن فر بھی ہو چرار ہوں میں اور خور سے دیکھو مجھے حیدہ نے کم پا مجھے حیدر کرار ہوں میں میں اسد بھی ہو غسن فر بھی ہو چرار ہوں میں غور سے دیکھو مجھے حیدر کرار ہوں میں نام حیدر ہے میرا مل کے بولیے مولا کے سامنے آپ ہے انشاءاللہ کوئی بھی قریشانی کوئی پچیف کوئی دعا لے گیا ہے اس نام کے سپنے میں آپ کی ہر قواں کو بولوگی مل کے جوابتے نام حیدر ہے میرا نام حیدر ہے میرا مرشاللہ اللہ اللہ ایک دن جھول میں لیتا تھا میں گھر کے اندر ایک دن جھول میں لیتا تھا میں گھر کے اندر شکل شیطان میں ایک اجدہ آیا تھا ادھر وہ سمجھتا تھا سہم جاؤں گا اسے در کر میں نے بچپن کے دکھائی تھے اسے پھر چوہر چیر کر میں نے چیر کر میں نے وہی پھیک دیا تھا مجھ کو چھتا ہے در کا نقب ماں سے ملا تھا مجھو جزاں گھر کے اندر birth demander han پھر پھر موسیقی موسیقی